مدنی چینل کے ناظرین کھانا سہری ملاقات آف ائر مدنی مذاکرہ مدنی پھول اگرچہ ایک سانس میں نہ بول سکے مگر آپ کو دکھائیں گے ایک ہی مدنی گلدستے میں پیارے باپا جان کی شب گدشتہ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کچھ مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں خیر الخلق كله من رضا عن ابي بکر وعن عمران وعن علی وعن رثمانه الكرم مولای صالی وسلم دائما ابدا على حبيبك آج 1436 سنہجری کے محرم الحرام کی دوسری شب ہے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے یہ ارشاد فرمائی ہے بابا یہ جو وقلہ ججز ہیں یہ اپنے پیشے جو ان کا ہے اس میں یہ کس طرح دعوت اسلامی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی جو سب کی ہے ان کے پاس تو دکھیاریں بہت آتے ہوں گے یہ دکھیاروں کو مشورہ دیں کہ تم مدنی کافلے میں سفر کر کے دعا کرو کیونکہ مظلوم بھی تو آتے ہوں گے مظلوم ہوگا کہ تم مدنی کافلے میں سفر کر لو تو انشاءاللہ تمہارے دکھ در دور ہوں گے اور ظالم کے ظلم سے باز رہو گے تمہارا حق جو ہے وہ انشاءاللہ تمہیں مل جائے گا وہاں جا کر دعا کرو اور خود بھی اجتماع میں شریک ہوں مدنی کافلوں میں سفر کریں ابھی آشورے کی تین چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں باب المدینہ میں تو ایک لاکھ بارہ ہزار استعبائیوں کا حدف ہے کہ اتنے سفر کروائیں گے ہم اس میں ججیز اور وقلہ بھی تعاون کریں ہماری مجلس کی بات رہ جائے گی کچھ ہو جائیں گے جب باب المدینہ کے ہیں جہاں جہاں آپ کا جو بھی شہر ہے دنیا میں جہاں بھی ہے تو مدنی کافلوں میں ہر مہینے تین دن کم از کم سفر کی ترقیب فرمائیں علاقہ دورہ ورہ نیکی کی دعوت کی ترقیب کر رہے ہیں جج کسی علاقہ دورہ نیکی کی دعوت میں آ جائے نا تو لوگ دور سے دیکھ کر جمع ہو جائیں یا جج صاحب جسے اعلان کرے ہیں کہ میں تین دن کے کافلے میں پھلاں مسجد سے سفر کر رہا ہوں تو پھر میرا اگر وہ جج مقبول ہوا نا تو بس بھرے اس طرح وقلہ یہ وقلہ بھی شخصیت ہوتے ہیں کہ ایسوں کا اور عام آدمیوں کی بات کا اثر فرق ہوتا ہے اس طرح کے جو شخصیات ہیں ان کو کافلے میں زیادہ سفر کرنا چاہیے فون کر کے دوسروں کو تیار کریں میں سفر کر رہا ہوں تم بھی چلو تو یہ ڈنکا اس نیت سے بجائیں گے نا تو اس کا ثواب ملے گا جبکہ وہ ریا کا دل میں خیال نہ ہو ایک اس نائب آئیں ہیں ان کی سوال کا لبے لبا بھی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے میں کیا کروں سبر اور اس پر انفرادی کوشش مدنی کافل میں سفر کروانے گی انشاءاللہ اس کی غلط میں میں دور ہو جائیں گی میری خاطر کسی کو جڑائے جگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ اس سے کوئی بغزو کینہ رکھے بلکہ اس پر انفرادی کوشش کریں اور یہ الگ بات ہے کہ اس برائی کو سننے سے بندہ بچے کہ وہ اگلا غیبت کر رہا ہے تو اس کو گولیں میری سنتو سی تو وہ سننے نہیں یہ تو کسی مسلمان کے بارے میں برائی کیوں سننے تو اس میں میں اور ہم مسلمان برابر ہیں سننا نہیں چاہیے برائی اس کو ٹوپک چینچ لیکن ایسوں سے دوستی کرنا یہ ہو سکتا کہ دعوت اسلامی سے دور کر دے کسی بھی مسلمان کی بلا اجازت شرع کو برائی کرے اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے سننا نہیں چاہیے آبادا على حبيبك خير الخلق كله نبیون آمیرون فلا احد ابر في قول لا هو لا نعم مولا صال وسلم دائم آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی مولای صالی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی نبیون آمیرونہی فلا آحد آبر رفی قولی لا ملہو ولا نعامی مولای صالی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی باپا عرض یہ ہے کہ جس شخص کی نیچے نگاہیں رکھنے کی عادت نہ ہو جب وہ یہاں آ کر آپ سے سوال کرے تو اس وقت اسے اپنے معمول کے مطابق اپنی نگاہوں کو اونچا رکھنا چاہیے یا جھکا کر سوال کرنا چاہیے یہی بتائیں گے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دلچاردہ کہ آپ کی زیادت کرتے رہے نگاہیں رکھانے والے بھی یہاں نگاہیں رکھانے تھے نگاہیں نیچی رکھنے اچھی بات ہے لیکن اگر کسی مسلمان کو اور کوئی مانے یا شرمی نہ ہو دیکھنے میں کوئی منہ تو نہیں لیکن ماں باپ کی زیارت اگر رحمت کی نظر سے والے دین کو دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثلاث ہے علم کو تعظیم کی نیت سے دیکھیں یہ بھی عبادت ہے لیکن دیکھنے کی جائشیں تو ہیں مرشد دادی دار باہو میں نو لک کرو مرشد دیکھنے کی حجم 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 موسیقی